ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز میمن کی ہدایت پر فشریز ڈپارٹمنٹ آئی سی ٹی انتظامیہ اور اسلامباد پولیس کے ہمراہ اسسٹنٹ کمیشنر سیکریٹریٹ کا راول ڈیم اور لیک ویو پارک میں غیر قانونی موٹرائز ڈکشتیوں کے خلاف آپریشن مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک احتشام فاروق اس ریپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز میمن کی ہدایت پر فشریز ڈپارٹمنٹ آئی سی ٹی انتظامیہ اور اسلامباد پولیس کے ہمراہ اسسٹنٹ کمیشنر سیکریٹریٹ میان نیل سید کا راول ڈیم اور لیک ویو پارک میں غیر قانونی موٹرائز ڈکشتیوں کے خلاف آپریشن اسسٹنٹ کمیشنر سیکریٹریٹ نے راول ڈیم اور لیک ویو پارک میں غیر قانونی کشتی رانی مائی گیری اور ترقیے خلاف آپریشن کیا متعدد موٹر بورٹس ضبط کر کے تھانے منتقل کر دی گئیں جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا یہ ابتانا یہاں پر ضروری ہے کہ راول ڈیم اور لیک ویو پارک اور دیگر ندی نالوں میں کشتی رانی پر دفعہ 147 سافظ ہے اور وہاں کشتی چلانا مائی گیری اور تراکی پر دفعہ 144 ہے شہریوں سے پی لے کتاب ان کریں اور کشتی رانی سے گریز کریں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر میاں نیل سعید کا کہنا تھا کہ شہریوں سے درکھواز کی جاتی ہے کہ وہ راول ڈیم لیک ویو پارک میں کسی بھی غیر قانونی کشتی رانی کی اطلاع دیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک اتشام فاروق اسلام بات